موسیقی بلے لوگ ہمیں لڑی جانگے ٹی وی دیتا پھر ٹی وی دیکھی جاؤ سارا دن بیٹھ کے ہمیں لڑی جاؤں گے خام کہنا بانی تا تسی پڑھنی نہیں اے نوزہ کہنے پھر چنگا ٹی وی دیکھی جاؤں گے نندہ جگلی تا تا بچوں گے کر جاؤں گے بچ اے دیتا اب بیٹھے رو اخوار پڑی جاؤ سارا دن کیوں بانی پڑھنو تا مان لگ دا نہیں کانٹے کانٹے دے سیریل دیکھ دینے بیٹھ کے پتہ ہی لگ دا ایک کانٹے دا کےڑے بڑے لان گیا کہ پانٹھ کر دیں اباسیاں مان لگے پٹھے ہو ہو ڈھگ دینے پیٹھ درد ہندہ کٹھے سیر درد ہندہ کہنے کتھے پسا آتے مہارا انہیں پانچ بانی ہیں بہت ہی ہیں جاؤ جی صاحب نند صاحب بڑا سی جاؤں جاؤ جی صاحب کلہ ہی پڑھ لیندے کئی تا کہنے پانچ بانی ہیں جاؤ جی صاحب دینے بہت ہی ہیں سو صدقرو مہارا جی کہنے کئی تا پوکھ مانگ کے لیندے نے کئی پوکھے رہن دے بھی نہیں ایسا دکھ دیو جی دے کر کے دارو روپ ہو جاؤیں کئی اکال پروکھ تو پوکھ مانگ دینے کے نام دی پوکھ ہو اور دیو سچے پاچھا نام دی پوکھ میری ہو اور بات جاؤیں کہ کلی ایک دکھ پوکھتے نہ کھڑ جانا آپانے کہ پنگتی پڑھ کے کے لانگے بھی دوکھ ساتھ مار آسی بھی باہی گروہ تو منگیے کہ مہارا سانوں بھی کرپا کرو دکھ دیو دوکیڑا امرتوڑے اٹھن دا مٹھا دکھ دیو او ساتھ دا دکھ ہے پا میں دکھ لگ دا ہوتوں اٹھنا بہت اٹھا ہے پنڈے تے پانی پڑھنا بڑا اٹھا ہے پھر بیٹھنا ہوتوں نیدہ ہوتے ہوتے ہیں بڑا دکھ کئی بار ہوتا بھی سانج یہ کی کرنا پھر مہارا کہنے اوہ ہی تا تیرے دکھ نے دارو بڑھنا پھر پکھے رہ کے امرتوڑے سویرے اٹھ کے پاٹھ کرنا نتنے کرکے ہی جال پانی شکنا کئی تا یہ بھی مگ دے نے کہ مہارا جائے میں سویری اٹھ دیں نا پکھ لگ جائے تا یہوں بھی مگ دے نہیں ساتھ مار مار ایجڑے نا کام کرو لو مہنکار دا ناو ہے مار ایک گربانی بیچے کئی جگہ آیا مار نام جہر دا ہے مار نام کام کرو لو مہنکار دا ہے اوہ صدا واسطہ ہی کام کرو لو مہنکار ناو مار لیندے نے اے پیدات تیری داتار اے جگہ کسی ناو دکھ ملنا کسی ناو پکھ ملنا صدا ہی کئی یا ناو صد مار کئی یا ناو مار ہی پہی جاندی مجھا چوریاں کر دے دے روج دلتیاں کر دے انہوں کٹی پہندے رہن دی جیو کتریاں ناو کٹاپا چڑ دے ہی رہن دا کتنا کتے کٹس مار دیا کدے بندے مار دے اوہ ہی کٹ کھا لیندے تورے جاندے اوہ جی میں بچ پنچے پڑ دے ہی ہندی سی کتاب چہ اوہ کہنے اوہ تم ایک آگا لے کیوں کہنے نامی جتی سی چون چون کر دی اور یہی کرتا ہندی سی پہلنا اوہ کہنے تم آ نہیں کہنے تم آ کہیں اوہ کہنے چور کہنے اہمیں سانو پھسائیں گا لیای جاؤ تو رکھی جاؤ یہوں کہ اوہ جاندیا ہویا گاؤں دا لیای جاؤ رکھی جاؤ اگے راجہ مریا ہویا سی اوہ انہیں ارثی لیا کے رکھی سی گی سمسانہ دے بچے اوہ کہنے لیای جاؤ رکھی جاؤ ایک بندہ مر گیا راجہ مر گیا اے کہنے لیای جاؤ رکھی اوہ انہیں پھر کٹیا پھڑ کے اوہ کہنے اے نہیں کہنے اے تو کہ چنگا ہویا چنگا ہویا جم ہے کہ مارا ہویا مارا ہویا اگے کہتے براہ تاؤں دی سی اوہ کوڑ کھڑ کے نا مارا ہویا مارا ہونا انہیں کٹیا پھڑ کے ہوئے ہیں کہ بولنا تو ایس پر کار مارا سچے پاس شکن یوں کنیاں نوں کٹ کھان دی آتی ہم دی بس وہ کٹی کھائی جان دی رہے اے پہ دات تیری داتار اے داتار اے بھی تیری دات ہے کسی نوں دکھ دیتا کسی نوں پکھ دیتی کسی نوں کٹی پہی جان دی سارا دن تے کنیاں نوں دکھ دارو دیتا کنیاں نوں پکھ دیتی نام دی جیتا روٹیاں دی پکھ دیانی ہے پھیرتا نہ لیو مہاراج تو جدو منگو سچے نام کی لگ گئے پوک مہاراج میرے اندر پکھ جگاؤ نام دی میں بھی پھر جل پکھ لگ دی تا بندہ کہنا ہائے روٹی دیو جلدی کرو میں مر گیا پکھا مر گیا میں مہاراجی روٹی دی پکھتا نہ لگے نام دی پکھ لگے جس کر کے ساڑے موں جو آپ مہارے نکڑے ست نام شریفاہے گرو ساہب جی ست نام شریفاہے گرو ست نام شریفاہے گرو پکھ لگ دی مایہ دی آئیں گے تا مایہ کا مہنے آپ سویر تو لے کے شام تک کیونکہ یہ دی پکھ لگ دی پکھ لگ دی اکھانو میں ہور دیکھا میں ہور دیکھا اکھی دیکھنا رجی ہیں بہت رنگ تمہ سے مہاراج کرپا کرو پکھ لگے تا تیری لگے اکھانو لگے تیرے درشنہ دی پکھ کنہ نو لگے بانی سنن دی پکھ جبان نو پکھ لگے تا لگے پیاس لگے تا نام دی ایس طرح مہاراج تو مانکے لینہ باندھ کھلاسی پانے ہوئے کال پرکھ دے پانے دے وچ حکم دے وچی بندہ بندی وچ پہندہ تے بندی وچوں کھلاسی بھی ہو دے حکم دے وچی ہم دی ہیں جدو کسی نو کڑنا ہے اکنا پانے کڑ لے اکنا مایہ وچ نواز اپنے پانے دے اندری سدگر سکھ کے بند نکاتا ہے گرکہ سکھ بکار دے ہٹا ہے سدگر سکھ کو نام تاندے گرکہ سکھ وڑ پاگی ہے سدگر سکھ کا حلت پل سوار ہے نانک سدگر سکھ کو جی نال سمار ہے بند کھلاسی ہو دے حکم دے وچ ہے ساری اے بند کھلاسی اکھر ساریاں تھا ہی لگ جاندہ ہے جب جی صاحب دے اندر اندر بڑا کچھ ہے بس پڑناڑی پتا لگے گا آج اڑا بند کھلاسی اکھر ہے اے دا اندر بستھار ہے کوئی انت نہیں جتھے بھی کرے تو انہوں بندی پیجے اوٹھوں کھلاسی ایسے ہی شبد نہیں کرنے ایسے جب جی صاحب دے پاڑنے کرنے چاہے ہو قیدہ بندن ہے چاہے ہو بشیاں دے بند کھلاسی کراؤنی ہے چاہے ہو مایا تو بند کھلاسی کراؤنی ہے جتھوں مرجی بند کھلاسی کرالو ایسے پاڑی نہیں کر دینی ہے پاڑھا پاڑھ دے نہیں نا ایک جب جی صاحب رو رو کے پڑھیں بھی بڑا مشکل پورا ہویا پانج جہاں داس پاڑھ کہنے ہیں اینے پاڑھ کی کرنے ہیں ایسے کر کے ایسے گلتیں آ رکھو بعد تو بعد جننے بھی ہو جانا جب جی صاحب دے پاڑھ انہیں کرو پیار نڑھ ہڑی ہڑی کری جاؤ ساتھ گروہ مہارا ہے کہنے بند کھلاسی ہو دے حکم بیچی ہو جانے جمن مرنا تیرا کٹیا جانا جمن مرنا تا کر دینے انہیں داتاں نے ایسے بند کھلاسی اکھر دے اندر کوئی گنتی نہیں ہے بس ایسے ہمیں لو ساتھ گروہ مہارا ہے سارے پاسیوں ہی بند کھلاسی کر دینے انہیں اکھر بیچی چاہے کوئی بھی کم ہوویں جے وہ دے وچ بند پہ جاویں تاں ساتھ گروہ کرپا کر دے کھلاسی کر دینے پس انہیں گلہ بھی ہر گل بیچی بند کھلاسی اکھر آ جاندہ اور آکھ نہ سکا کوئے اور کوئی اوڈے لکھے نو کہہ نہیں سکتا بہتا کرم لکھیا نہ جائے اور کوئی اے نہیں کہہ سکتا کہ بند کھلاسی اوڈے پانے تو بینا ہو جاوے گی کوئی کہہ سکتا کہ اوڈے پانے مندے تو بینا بند کھلاسی ہو جاوے گی اپنی بند کلاسی ہوتے پانے تو بار ہو کے ہوئی نہیں سکتی کوئی ہوتا لیکھا نہیں کہہ سکتا جے کو کھائے کو اکھن پائے جے کوئی کھائے کدار تھا مورک جے کوئی مورک بندہ آیا ایک کہے کہ وہ دے پانے مننے تو بنا بند کلاسی ہو جاندی ہے جا میں جاندہ سارا کچھ میں آپی برم گیانی بن گیا میں آپی ستنترہ میں بیشیاں تو مکت ہو گیا جے کوئی کہے میری بند کلاسی ہو گئی بیشیاں تو میری وستہ بند کی چوٹ بولی جاوے اوہ جانا ہے جیتیاں مہ کھائے اوہ ہی جاندہ دے موں تے پھر جنیاں پین گیاں لانتا جتیاں بہت کچھ پیندہ موں دے اتے آکے پھر تھککاں پیندیاں نے تے تو مکھ تھککاں پاہے لوگ تھک دے بھی نہیں مار بھی کھان دے نے موں بھی کھاڑا کروں دے نے کیونکہ توں گلت گل کیوں بولنی کہ واہی گردے پانے تو بھی نہیں سارا کچھ ہو جاندہ واہی گردے پانے وچ ہی سارا کچھ ہندہ جیڑا پانے تو باہر جاندہ جتن کردہ اوہ جانا ہے جیتیاں مہ کھائے اوہ ہی پتا ہے پھر اوہ کنیاں موں دے جمدوتاں دیاں ماراں سہاردہ لانتاں سہاردہ صدگرو ماراں یہ کہنے آپ پہ جانا ہے آپ پہ دے آپ ہی اکال پھرک جانا ہے تو پاہ جانی جانا ہے انتر جمی ہے آپ ہی دین وارا ددے نو اکلا ہندی تا کہنے آپ پہ جانا ہے آپ پہ دے یہ تھے نار ایڈی نو سہاری لائی ہوئی ہے اس کر کے آپ پہ جانا ہے آپ پہ دے اے جو یہ واج کرنی ایڈی دی نار آپ پہ جانا ہے آپ پہ دے آپ پہ ہی راوے اے کئی جگہ ایڈی ہندی ہے اے تھوڑی نار بول کے جانا ہے آپ پہ جانا ہے آپ پہ جانی جانا ہے آپ پہ دین وارا ہے اس کر کے صدگرو مہارا سچے پاہشا بکشش کردنے کیوں کہ تائم اوپر ہو چلے آئے اس کر کے ایتھی بہت اکل نو سرون کرانگے گے صدگرو مہارا بکشش کرنگے اس پنگتی وچ بھی بہت کوش آپ پہ جانے آپ پہ دے اینی پنگتی چی سارا کوش آ جاندہ سارا اس دہانت ہے آپ پہ ہی جاندہ ہے آپ پہ ہی دھندہ جیدی بھی مانگ گئے وہ جاندہ ہے کٹ کٹ کے انتر کی جانت پلے برے کی پیر پچھانت صدگرو مہارا سارے انہوں دندے نے جو مانگ ہے ٹھاک اور اپنے تے سوئی سوئی دیو ہے جو مرجی منگلاؤ پر کہو بھائی سارے ملکے واہے گرو واہے گرو واہے گرو صدگرو مہارا جگرو ارجن دیو جی نے تانگیم بچن کیتا ہے کہ سب تے بڑھا ستگر نانک ایس تو اٹھے ہن ہور کچھ نہیں ہے جب آپ جے کہنا ہے سب تے بڑھا ستگر نانک سو ایس تو تھلے سارے باقی تھلے ہی تھلے نے کیونکہ جیڑا کال پرکھ نے اپنا سرگن روپ تاریا چاہے وہ نرگن روپ ہے چاہے وہ سرگن روپ ہے سارے نانوں بڑھے ہو آپ ہی نہیں انہ نانوں بڑھا ہور کوئی نہیں جن کل راکھی میری جنہ نے کل جگدے سمیں بچ میری عجت پیج پر تکیا رکھی ہے ایسے ستگر نانک دیو جی مہارا جاتاں پچیمی پہوڑی بچ بکششاں کر رہے نے بہتا کرم لکھیا نہ جائے جیڑا کال پرکھ دی بکشش ہے اس نے کوئی لکھ نہیں سکتا کوئی دس نہیں سکتا بہتا ہنو کنیا نو کچھ بکششاں کیتیاں کنیا نو سنسار ہے کوئی جو دے مانگ دینے کوئی گنتیاں کر دینے کوئی مکر جان دینے کوئی کھائی جان دینے کوئی دکھ پوکھ بچی مارے جان دینے کہیں گا دی بند کھلا سی ہو سکتی ہے کوئی پانے اندر ہو بھی جان دینے پر صدقرو مارا سچے پاسشاں کین دینے اوہ اکال پرکھ واہد رو جو ہے اوہ دی صفتن ہور کوئی کہہ نہیں سکتا ہور آکھ نہ سکتا کوئی ہور کوئی کہہ نہیں سکتا جے کو کھائے کو آکھن پائے جے کو مورکھ کہندہ بھی ہے اوہ جان ہے جیتی ہم نوہیں کھائے اوہ پھر جان دا اپنے موں دیتے کنی مار پین دی ہے کیونکہ آپ پہ جان ہے آپ پہ دے آپ پہ ہی جان دے جانی جان ہے انتر جامین ہے سچے پاسشاں میں اے سکھن سیوہ چلاونا اے نوہ لے بانی چلاونا اے لی ماندی چند چلتا ہی ہے ٹانیاں اے لی اوگڑن دور کرنا اے نوہ برہم گیان دینے اے سکھن شوکون دینے نے اے سکھ توہ سیوہ لینے ہیں سب جانی جاننے اندھا نوہ بھی پتا ہے انہوں کنی مایا دی لوڑ ہے انہوں کنی پدار تھا دی لوڑ ہے انہوں کنی چیز دی لوڑ ہے ہر گل آپ پہ جان ہے آپ پہ دے ایک گل ویچھ ساری ہیں گل نہیں آ جان دی آنے آپ پہ جان ہے آپ پہ دے آپ پہ جان دا آپ پہ دے وے گا اس گل نوہن کوئی کوئی بھرلا بندہ کہن دا ہے آکھا ہے سے پہ کے کے آکھا ہے کہن دے ہن کوئی کوئی سے وہ بندے پہ بھوڑ ہو پھر کوئی کوئی بندہ کہن دا کہ واہ گو دے پانے دے اندر دکھ سکھ ملدا اس گل نوہن کوئی کوئی بندہ کہن دا کہ آپ پہ جان ہے آپ پہ دے آپ پہ جان دا آپ پہ دادکان دین بھاڑا ہے جس نوہن بکسے صفت سالہا جنوہن بکشش کردن دے نے واہ گرو صفت اکلیاں بہ کے کر دی کانت وچ سالہا سنگت وچ بہ کے ہم دی سالہا یہ کیلتن کرنا ہے کتھا کرنی ہے یہ سالہا سلوتہ کرنی سلوتہ بہتے جانے ملکے کردنے صفت کلہ بندہ کردہ ہے تو سسے کنن للے نو کنن سالہا اے عربی دے بچے اے سالہا اکھر کلیاں نو کہا ستگرو مہاراج جنوہ اپنی صفت دے دینے او دے کلیاں بھی کردن دینے اس کر کے جنو جنو بھی آج تک صفت دتی ہے اپنی سلوتہ کرنے دتی ہے جہاں صفت سلاہ کٹھا کرے کیرتن کرنا کلہ بھی کردہ ہے دونوں چیزیاں کٹھیانے کلہ بھی کیرتن کردہ ہے سارے سونڈ والے بھی کردے نے اس طرح صفت صلاح ہو جاندی پرمیشت دی کتھا دی وچوی کیرتن دی وچوی نانک پادشاہ ہی پادشاہ مہرہ کہنے وہ پادشاہ دا بھی پادشاہ بن جاندہ دنیا دے بڑے بڑے بادشاہ بھی ہو دے اگر چکن لگ جاندے نے پاد نام جڑا ہے تخضہ ہے شاہ رہو ہوتے بیٹھن بڑا ہے دو وڑی پادشاہ ہی ایک وڑا ہے ایک وڑی پادشاہ اوہ پادشاہ یا بہو بہت کئے پادشاہ ہو ایک ہے ایس کر کے مہرہ جا اشارہ اید بنو ہے کہ جنہے پاد سروپ روپی تخضہ مالک بن جاندہ جنہوں جڑا اپنے اندر سروپ ہے ایس تخضہ مالک جنہوں بن جاندہ ہے پاد جو اکال پرک واہ گروہ ہے شاہ جڑا سروپ روپی تخضہ مالک ہے جڑا اندر اپنے براج مانے جنہوں جیو جا کے اس تخضہ اٹھے بیٹھ دا تا یہ بھی پادشاہ بن جاندہ ساتھ گروہ مہراج ایک کرپہ کرتے ہیں کئی گلہ اپنے سنیاں میں نہیں ہوں دیا اپنے مولٹ جیاں لگ دیا کبھی بندہ کے میں اکال پرک واہ گروہ نے پاگت کبیر جی نے جنہوں کرپہ کیتی پاگت کبیر جی کہنے لے اب تو جائے چڑے سنگ آسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک پہے ہیں کوئی نہ سکے پچھانی پادشاہ ہی پادشاہ بن جاندہ ہے دنیا دے اندر تنہ لوکہ میں سارے ناروں وڈہ جڑا پادشاہ اوہ بشنو ہے بشنو ناروں وڈہ پادشاہ کوئی نہیں ہور اوہ دے ناروں وڈی شانی جیڑی شاہ ہے اوہ مایا ہے ایک دے لچمی ہے بشنو دے کرباری ایک مایا ہے جیڑی ایک کا مائی جگتوی آئی تین چلے پروان مایا انہ سارے انہی شاہ ہے انہو شاہ کہنے شانی اکال پرک دے کرباری تے اکال پرک ہے گنے پادشاہ کہنے دے نیو بشنو بھرکے جیڑے پادشاہ نے بڑے بڑے اوہ بھی انہو پادشاہ ماندے نے اپنا برم گیندینو جیدے ہیردے چھے نام بحث جاندہ ہے اوہ دے کوریت سارے جانے ہی آن دے نے انہ دا سارا کورما کل قبیلہ سویرے گرم کھانوں درشن دین آن دا کھڑ کے بانی سنکے جاندے نے کھڑ دے نے سارے آکے پریان کیا دیوتے کیا دہنت کیا سب کوئی آکے نے آ ساندھو سناؤ بانی آ بانی اسی سننا ہے انہو پتا بھی بانی کھڑ سندا وہ کچھ نہیں کہہ دے انہو کھڑا بانی پڑے اوہ پہ آ چلے گئے پھر اور آ گیا پھر اور بانی پڑ لائے پھر اور سنی جاندے نے پلا تا اپنا سارے ہی چاہوں دے نے انہو دیوتے بانی پڑتا نہیں سکتے پر وہ کہنے سنتا سکتے نا کہنے سادھا بھی پلا ہونا چاہیئے تھا وہ بھی اپنے پر کی ہندے چندہ اس کر کے انہو سارے جانے ہی پھلا چاہوں دے نے رب دے پیارے ہیں کو انہو سارے جانے ہی مطھا دیکھ کر ناؤں دے نے پاتشاہ ماندے نے ہوں بھی تاننا ہے توں توں سرور پروپی تخت دی پرابتی کر لے جیڑی سو اس کر کے ستگرو مہارا سچے پاتشاہ نے پاتشاہی پگت جنا کو دیتی ہیں نا پاتشاہی پگتانوں دیتی ہیں بڑی آئیاں بڑی آئیاں پگتانوں دیتیاں نے ایتنا جدوں بندے بھی وستہ بندے اونہو انہو انہو گلہ کرندا سوا داؤں دا باقی صدارن جیو نے بچارے اپنی روٹی پانی کھاندے نے نیتنے ہم کر لیا بھا ٹھیک ہے انہو 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 گلہ نے گیان ہندہ ایتنوں جادہ گیان نہیں ہندہ جدوں اوپر لے گیان چلے جاندے نے گیان خند میں گیان پرچند تیتھا ناد بھنود کوڑ انند انہو جاکے انہو گلہ نا گیان ہندہ بھی رب دے پیارے انہو سیر دے ہوتے کننا بڑا شتر چو گلدہ جا دے صدگرو گروہ عمرداز سے مہاراہ دے گروہ گروہ رامداز جی سیوا کر رہے بڑے بڑے ٹوکرے مٹی دے کٹ کے لیا بھاڑی صاحب چھو تا اس وقت لہورتوں چلے کے گروہ رامداز مہاراہ دے بجرگ رشتے دار کوئی تائے کوئی چچے کوئی کوشو اگے جا رہے گنگا یاترہ آکے مہاراہ دے کوڑے بینا متھا ٹھیکیاں اور آم رام کہہ کے بے گئے گروہ عمرداز مہاراہ مٹھڑے سواب چھو بول دے آؤ بھائی لاہور تو آئے ہوں آہ مہاراہ یہ ساڑا ایتھے بچہ ہے آئی جیٹھا ہوتا نام ہے تا وہ ایتھے سیوا کر دے تو آڑے پاس تو آڑا رشتے دار بھی بڑ گیا ہے مہاراہ کہنے ہاؤ تو انہوں بڑا آکے لے ہوں اور جو دو قدرتی کہتے باہر آئے وہ دو مہاراہ جی بڑا بڑا ٹوکرا مٹی دا چوکے سیرتے لے آ رہے ہیں وہ سارے سوڑی کہنے لگے مہاراہ جا آہ تسی جنگہ کام نہیں کیتا ہے ساڑے بچے کہتے یہیں ٹوکرے چک دے پھر دے نہیں ساڑے بچے کہتے یہیں کام کر دے پھر دے نہیں ہاں سی تا مجھور رہ کے کام کر رہا ہوں انہیں تسی تا ساڑا بچہ ہی روڑتا مہاراہ سچے پاس چکے کہنے ٹوکرا نہیں ہے تو یہ آنڈان دیکھو جانا جہاں ہور نیڑے ہو کے دیکھیا جڑا بڑا ٹوکرا سی انہا بڑا سونے دا چھتر مہاراہ جے سرکے دکھا دیتا کہنے دیکھ لو سامنے دیکھ لو ٹوکرا ہے وہ تو دیکھ دیا ساری سارے ایک دم سن ہو گئے ہیں یہ تو ہوری کچھ نجر آ رہے ہیں سانو پرکاش پرکاش دکھاتا کہنے دے یہ تو اڈہ پائی جیٹھا جیٹھا نا یہ ساڑا چوتھا سروپ ہوئے گا یہ تو اڈہ کاروچ آئے نہیں اکال پرک چرن پائے نہیں یہ ساڑا اپنا سروپ ہے یہاں مہارا سچے پادشاہ پادشاہ ہی پادشاہ ہو بڑھادے نے مالک بڑھادے نے آہا بتا ہے گئی ہے گئے مالکوں انہوں نے مالکی کوئی کھو سکتا گروہ گراند صاحب دی مالکی کوئی ہور لے سکتا اور اپنے پیاریاں نو بھی اپنے برگئی پادشاہ بڑھادے نے انہوں نے بھی اپنی صفت صلاح دے کے پادشاہ بڑھادے نے اس کر کے مہارا جیٹھا کہیں تینہ لوکان دی پادشاہ بابا بڑھا جن دے دیتی مہارای نے پائی پاروں نو دے دیتی پائی بھی دی چاندوں دے دیتی وہ ہن بھی انہوں نے پادشاہ یہ تینہ لوکان دیتی جتھے جی کرے جا سکتے ہیں کئی بھر آپا کہنے فلانا تھا ساچکھان چلے گئے مہاتمہ ساچکھان نہیں بننے ہوئے نہیں ساچکھانڈ ہو وہ تینہ لوکان جا جاد چت کرے کو مجاندے نے جاد جی کرے کو یاد کردہ اتھے گیڑا لاجاندے نے وہ کو بننے نہیں ہوئے پرمیشر بیعبک ہو جاندہ ہے اس طرح رب دے پیارے بھی بیعبک ہو جاندے نے تے پادشاہی پاگت جنا نو دے دن دے مہارا جی مہارا جی انہا کوش پراکت جی رہا ہندہ انہا نو اڈے وڈے انہا کوڑ جی رہا اکال پرکھ دے گوننے ستگرو مہارا جی رہا گوننے نو بخش شاب کردے ہوں او گونانگا بردن کردے ہوں مہارا جی کہنے کوش نہیں بردن ہو سکتا جو میں تُس ہی کوشش کردے ہوں جی رہے گوننے نا امولکنے جی رہے گونن ستگرو جی بخش شک کردے نے اپنے سکھنوں ستگرو جی بخش شکھنوں سدھی بھی کردن دے نے اسے مہارا راہی بھی کردن دے نے جا سنگت بچوں بھی کردن دے نے اے نہیں پتا لگ دا کہ کتھوں کے کرپا ہونی ہے نا دے کنیاں تے کرپا کمیں کمیں لکھی ہوں دی جی میں دو دو رانی نو گرنانک دیو جی نے سروم نوم سمرن دی داد بخشش کی تھی دو دو رانی کہنے مہارا جی میرے پتی دیو تا پھر کھال دی رہا گے دو دا اے نا تے نہیں کرپا ہوئے گی مہارا جی کہنے دے اے نا تے کرپا ہوئے گی تو اڈے تو دو دو رانی جا دے نو نامدان دینا تے دینا اس کرکے نامدان دن دے تا ستگرو انہیں دن دے نے پنجہ پیاریاں راہی گر سے کھڑے راہی بخشش کروا دن دے نے آپ ہی بڑیائی دیتی بابا بڑا جی نو دیتا سب کچھ آپ ہی ہیں بڑیائیاں آپ ہی دن دے نے کرن کران وارے سارا کچھ آپ ہی نے عمل گھنہ جنہوں ستگرو مہارا جکوڑ گھر سے کھاندہ ہے اے جڑے عمل گھنے ستگرو جی دے انہیں بھی کوئی اپاں صفت نہیں کر سکتے کڑے وڑے گھنے چھوٹ چھٹ جاؤ سچ لے جاؤ کام چھٹ جاؤ وستو بچار لے جاؤ کرود چھٹ جاؤ شانتی لے جاؤ مو چھٹ جاؤ پیار لے جاؤ گراندہ ہنکار چھٹ جاؤ تے شد ہنکار لے جاؤ اس کر کے لوگ چھٹ کے اتھے تے شانتی لے جاؤ لوگ چھٹ کے سنتوخ لے جاؤ اے کہتے چھوٹے جاؤ گھنے جاؤ سات سنتوخ دیا ترم بچار سکھوں دیتے ہیں اے کہتے چھوٹی جاؤں گلہ نے اس کر کے مہارا جی کہنا ہے صدو جیڑی تن پرکار نار چیز عمل ہو سکتی ہے ایک تا جو میں عمل چیز انہوں کہنے نے جو میں کسے پیار نار کسے نے کوئی اپا نوں بس تو دے دکتی کوئی کہے پہ یہ چیز بڑی سونی ہے تو میں نے دے دکھیں بھی اے نہیں دے سکتا کیا ہوں تو یہ تو میں نے کسے نے گیفٹ دیتا ہے اس کر کے اے بڑی عملک چیز ہے میں دے نہیں سکتا ہوں دوسرے پرکار دیا عملک چیز ہندی ہے جیڑی اپاں تاندے نار بدھی نار بدھی نار بدھی نار رابط نہ کر سکتے ہوئے انہوں عملک بستو کہنے نے جیڑی تاند نار نہ ملے بدھی نار نہ ملے اس پر کار جیڑی آئے اے کوئی بستو کسے ہی طریقے نار نہ ملے ہون ایک چیز ایسی ہے جیڑی ہور بلکل کسے طریقے نار ملدی ہی نہیں جیڑی صرف تے صرف ستگرو ہی دے سکتے نے بس نام ہور کوئی نہیں دے سکتا نام صرف ستگرو ہی دے سکتے ہن کوئی نہیں دندہ اور بڑے بڑے پرمان میرے کوئی ایسے پہنے تُس ہی سنکے حران ہو جاؤں گرداز پر جلے چھ جدہوں او لوکانو اے بڑے بڑے ٹاب پر کے کچھ لسی اونا دے بچ بس فوق مار دینی آپ بڑھ گیا ہمارت چھکلو بھئی پھر خود دے بچ فوق مارتی ایتھو پیلو بڑھ گیا بھئی ہمارت داڑی دوڑیوں دے کٹی ہندے سا باڑی موٹے ریدیاں سدھیاں سی ہننا چا نڑکے چھ فوق مارتی بابیان دے نڑکا بھی ہمارت بنا آتا اوہ جاد چڑھائی کر گئے ہونا اوہ چڑھائی کر کے گتی نہ ہوئی تے مڑکے کندے پھر نکسے مہاتمہ کڑ آکے کھڑ گے کہا نے میرا تا پلا ہی نہیں اگر نا پلاکے میں ہونا تیرا تُو ساری جندگی تا لوکانو کراہے پاؤں دا رہا آکھ کچھی لسی تیری کہ تے امر تو بھن جان دییاں چاڑیا چمبیا چنگا پھر جا کے اپنے پروار وچ اپنی پتنی نوں ملکے کہنے لگیا اوہ سارے امر شکلو امر تو میں تا بے گتا تریا پھر دا ہوں ہونک ماناوارے سنتہ نے لڑکے نے اگر امر شکلیا ہونک اگر انہوں نے اپنی سنگتنوں بھی کہہ دے نہیں بھی امر شکلو نہیں تا بے گتے مر جاؤں گے اوہ جیڑا کہنا سی میں گروہ ہوں اسی اوہ دو انہوں کہہ دے ہون دے سی بھئی سنت جی آج جوہ دوسی پھوک کا مات دی نا خوچ فوک مارتی کنی حسیدی گل خوچ فوک مارتی امر تو بڑھاتا پیلو بھئی لوگ بھی چلے ہوکے اوہ دے منگر لگے رہے تی آج جو بے گتا تریا پھر دا اوہ دی کلیان نہیں ہوئی آج اوہ ہی کہہ دا ہوں امر شکلو امر شکلو تاں پلاہ ہونا پیش کر کے ستگرو مہاراج دے گھنان تاپا کتھنک کاری نہیں سکتے جن نے گھن اپا نوں گرو گراند صحیح نے بکشنے جن نے گھن گرو گراند صحیح نے بکشنے ستگرو مہاراج کہنے گھن ساگر رتنی پرپورے انمر تسانت چگا نہیں دورے جن نے گھن اپا نوں دیتے ہیں خال سے نوں این نے گھن کسے کو نہیں ہے کوئی بھی ترمی بندہ ہوئے دنیا چاہتے ہیں اوہ سکھ لے کے جرور چکو گا اوہ جی جرور کہو گا بھے جننا کوئی تو انوں دیتا ہے ایننا سانوں نہیں دیتا ہے خال سے انہوں دو پدویاں دیتیاں نے مہاراج نے کوئی بڑا ٹکڑا نرملا سانت مہاتمہ سی موسیقی